شو میں شہدائے کشمیر کشمیر کی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہے دنیا بھر کے کشمیری آئی شو میں شہدائے کشمیر منا رہے ہیں گزشتہ سال بھارت کے پانچ اگست کے غیر قانونی اقدام کے بعد مقبوزہ وادی میں کشمیری پہلی مرتبہ یہ دن مرائیں گے لیکن عظم وہی ہوگا کہ تحریک ازادی کشمیر کی تکمیل تک جد و جد جاری رکھی چاہے گی مقبوزہ وادی میں پہلی مرتبہ عام تاتیل نہیں ہوگی مقبوزہ وادی آٹھ آئیوں سے شہیدوں کے لہو کی گواہ ہے لیکن تیرہ انجلائی انیس سو کتیس کا دن کشمیریوں کی تاریخ کا سیاد ترین دن ہے جب سیرینگر میں بائیس بیگنا مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے تحریک ازادی کشمیر کی بنیاد رکھی تھی نواسی سال پہلے بہنے والا کشمیریوں کا خون آج بھی ترو تازہ ہے خوریت پسند جانبازوں کی یاد میں یوم شہدہ کشمیر ہر سال عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے مرد مجاہد عبدالکدیر خان کے دیدار کے لیے مظلوم کشمیری سیرینگر جہل کے بار جمع تھے جہاں سے عبدالکدیر خان کو عدالت لے جایا چانہ تھا اس دوران نماز زہر کا وقت ہو گیا اور کشمیری مظاہرین کو نماز ادا کرنے کی بھی اجازت نہ ملی ایسے میں کشمیری آزان کے لیے اٹھا توڑوگرا مہاراج کے سپاہی نے گولیوں کی بوچھار کر دی یکے بعد دگرے اکیس جانوں کا نظرانہ دے کر خوریت پسندوں نے ازان مکمل کی خون کی سہولی کے خلاف کشمیری ہر سال جوم شہدہ مناتے ہیں اور اپنے اساحت کو مزید مستقم کرتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمان کی خون کے آخری کترے تک ازادی کی جد و جد جاری رہے گی امن کے دشمن اور خون کی پیاسی موڈی سرکار نے مقبوضہ وادی کو گزشتہ سال پانچ اگست کے قیر قانون اقدام کے بعد فوجی چھونے میں تبدیل کر رکھا ہے قابض افاج کشمیریوں کو محکوم رکھنے اور ان کے آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ آواز پہلے سے کہیں زیادہ بلند تر ہو جاتی ہے موسیقی